امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے رقم طراز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اگر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنا ہوتا تو وہ تبلیغ اور احکام کی توضیح کا مشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ جاتے جیسا جسے بعد میں آنے والا مکمل کرتا لیکن جس نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہ ہو تو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے اور ان کے لئے واضح اور کامل ہدایت فرہام کرتا ہے کیونکہ اس کی مثال ایسی باپ کی طرح ہے جو جسے معلوم ہو کہ اس کے بعد